السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عہد عمر بن عبدالعزیز چل رہا ہے مقترات ثانی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ایک سپاہ سالار کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں وہ ہیں مومنانا دل سے نکلی ہوئی وصیتیں ہیں عمر المومنین نے منصور ابن غالب کو حکم دیا ان کے سپاہ سالار کو جن کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ راستے میں اہل سلح کی آبادیاں آئیں گی تم اپنا قیام اپنی منزل اور پڑاؤ ان سے دور رکھنا یونحی منزل راستے میں جب تم پڑاؤ ڈالو تو اہل سلح کی بستیوں سے دور رہنا تاکہ فلا یدخلہا احد من صحابہ تاکہ تمہارا کوئی رفیق ان سلح کی بستیوں میں نہ جائے لسوقہم وجمعتہم ان کے بازاروں میں اور ان کی سوسائٹی میں ان کے معاشرے میں ان کے محلوں میں مگر جس کو وہ بھیجیں اور جس کے دین پر اعتماد کرتے ہوں اس کو خود بھیجیں گے دور رہے گا تو باقاعدہ بھیجنا پڑے گا جس کے دین پر اعتماد کرتے ہوں جس کی امانت پر اعتماد کرتے ہوں اپنے سلسلے میں کہ یہ ہماری بعزتی نہیں کرے گا مجھے اس کے دین پر پورا اعتماد ہے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو علا کا مطلب یہ ہے انا اثقو بی امانتکا علا کتبی آپ کہہ سکتے ہیں علا مالی کہ مجھے تمہاری امانت پر اعتماد ہے میرے مال کے سلسلے میں مطلب اس میں خیانت نہیں کرو گے وَلَا يُصِيبُوا مِنْهَا ظُلْمًا تاکہ سلح کی بستیوں پر ظلم نہ کریں تمہارے ساتھی وَلَا يَتَزَوَّدُوا مِنْهَا اِسْمًا اور وہاں سے گناہ کا توشہ نہ لیں اور کسی کو عذیت نہ پہنچائیں الا بحق مگر جائز طریقے سے اگر کوئی سزا دینا ہے کسی کو تو وہ حکم سے کیا جائے گا امیر کے حکم سے تو برحال اہلِ سلح کے ساتھ وفاداری کی جائے ان کا خیال رکھا جائے یہ حکم دیا فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ حُرْمَتًا وَذِمَّتًا ان کا حق ہے ان کا ہمارے اوپر ذمہ اور ذمہ داری بنتی ہمارے اوپر ان کا خیال رکھنے کی ان کا عہد و پیمان ہے اُبْتُلِي تُمْ بِالْوَفَائِ بِهَا اے مسلمانوں تمہیں حکم دیا گیا ہے اس عہد کو پورا کرنے کا کَمَبْتُلُو جیسا کہ وہ لوگ مکلف ہیں بِالصَبْرِ عَلَيْهَا اس عہد پر قائم رہنے کے فَمَا صَبَرُوا لَكُمْ جب تک وہ صبر کریں اس کو مَا مَسْدَرِيَّ ذَرْفِيَّةَ کہتے ہیں مَا نافیہ نہیں ہے مَا صَبَرُوا لَكُمْ فَفُو لَهُمْ جب تک وہ صبر کریں تو من کے لیے وفاداری کرو مَا مَا دَامَ صَدِيقُكَ وَفِيًّا لَكَ فَفِي لَهُ وَإِذَا حَادَ عَنِ الْوَفَاءِ فَلَا تَحِدْ عَنْهُمْ وَلَا تَسْتَنصِرُ عَلَى زُلْمِ اَهْلِ الْعَرْبِ اور تم عَلَى اَهْلِ اَرْضِ الْحَرْبِ اہلِ حَرْبِ سے جنگ کرنے کے لیے مدد نہ لو بِظُلْمِ اَهْلِ سُلح اہلِ السُلح پر ظلم کر کے اہلِ السُلح پر ظلم کر کے تقویت حاصل نہ کرو اہلِ حَرْبِ کے خلاب اینصال کے طور پر اہلِ سُلح سے اصلحہ لے لیے چھین لیے تاکہ اہلِ حرب سے جنگ کریں تو یہ جائز نہیں ہے اہلِ سلح پر ظلم کرنا فَلَعَمْرِ لَقَدْ اُعْطِيْتُمْ مِمَّا يَحِلُّ مِنْهُمْ مَا يُغْنِيْكُمْ عَنْهُمْ تمہیں ان کی جانب سے حلال طریقے سے دے دیا گیا ہے اتنا مال وہ مال ادا کرتے ہیں خراج ادا کرتے ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں جزیہ ادا کرتے ہیں تو وہ دے دیا گیا ہے تمہیں جزیہ مَا يُغْنِيْكُمْ جو تمہیں ان سے بے نیاز کر دے یعنی جو تمہیں ان سے محفوظ رکھے اور تم ان سے تعرض نہ کرو تم ان سے دور رکھے فَلَمْ أَتْرُقْ لَكُمْ خَلَلًا فِي الْعُدَّةِ میں نے تمہارے لیے ساز و سامان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے خَلَلًا اردو والی تعبیر ہے بلکل عربی میں بھی آگئی کچھ تعبیرات دونوں میں یقصہ ہو جاتی ہے لیکن عام نہیں ہے ہر اردو کی تعبیرات عربی میں ہیں کوئی خَلَل نہیں چھوڑائے مَا تَرَتُ لَكَ خَلَلًا التَّعْلِيمِ وَالْتَّرْبِيَةِ ساز و سامان میں کوئی خَلَل نہیں چھوڑائے وَلَا رِقَّةً کوئی کمزوری نہیں چھوڑی ہے رِقَّةً کمزوری ضعب فِي الْقُوَةِ طاقت دینے میں فَتَظَاهَرَتْ تمہاری طاقت کامل و مکمل ہوگی تظاہرت یعنی اکتمالت وَاَكْتَفَتْ لَكُمُ الْعُدَدْ عُدَّتُ ان کی جمع عُدَدْ اور اسباب تمہارے لئے کافی ہیں اکتفا کافی ہونا لازم ہے اور کفا جیسے کفیتُكَ الْعُدَّةِ میں نے ساز و سامان میں تمہاری کفایت کی اور اکتفت لَكُمُ الْعُدَّةِ ساز و سامان کامل ہو گیا تمہارا وَانْتَخَبْتُ لَكُمُ الْجُنْدَةِ لَشْكَر جو تمہیں دیا ہے چھانٹ کر دیا ہے اور اہلِ شرک سے جنگ کرنے کی اجازت دے کر تمہیں بے نیاز کر دیا ہے اہلِ سلح سے یعنی اہلِ حرب سے جنگ کرو اہلِ حرب سے جنگ کرنے کی اجازت دے کر میں نے بے نیاز کر دیا ہے کہ اہلِ سلح سے جنگ نہ کرنا وَبَسَطُّ لَكَ أَفْضَلَ مَا بَسَطُّ لِغَازِ اور میں نے تمہارے لیے عام کی ہے بسطہ میں نے پھیلانا عام کی ہے سب سے زیادہ افضل ترین تیاری جو میں نے کسی غازی کو فراہم کی ہے وہ تمہارے لیے فراہم کی ہے اور عام اور کامل مکمل کی ہے لَمَا جَعَلْ لَكَ عِلَّةً فِي تَقْوِيَةً دو بارہ دھورا دھورا کر کے وہی حکم دے رہے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی ہے تمہیں تقویت پہنچانے میں اللہ ہی پر اعتماد ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ طاقت و قوت سب اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے فَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَارِهِ